اللہ کا کلام ہے قرآن اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے رحم کا معاملہ کیا کہ انسانوں کو ایک ایسا پیغام دیا جس سے وہ سمجھ سکیں اور کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی بیگراؤنڈ کا کیوں نہ ہو کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو کسی بھی ٹیکنالوجی کا دور میں کیوں نہ ہو وہ اگر قرآن پڑھ کر سمجھنی کوشش کرے گا تو یہ ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو یہ ایک ایسا قلام ہے قرآن کی سورہ حشر کی آیت ہے سورہ 59 آیت نمبر 21 جس میں اللہ تعالی نے اس کے پاور کو بیان کیا ہے یقیناً انسانوں کے دلوں کو بھی ہوتا ہے ہر زمانے میں ہوتا ہے بلکہ ہم سارے بیکراؤنڈ کے تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس کے نے جو میسج دیا گیا ہے جو سارے انسانوں کو ہلا کر سہی راستے پر لانے والا میسج ہے جو سارے انبیاء کے دیا ہوا میسج تھا اسی چیز کا فائنل لاسٹ پیغام ہے جو اللہ نے انسانوں کے لئے بھیج آئے تو وہ پڑھنے کی ضرور کوشش کرنا پر زندگی میں وقت مکال کر